اسلام علیکم ناظرین میں ہوں مہین خان اور آپ دیکھیں پبلک ٹی ویڈیوز ناظرین ہمارے ملک میں بہت سی انجیوز کام کر رہی ہیں کچھ میڈیکل پہ، ایڈوکیشن پہ اور بہت سی غریبوں کی مدد کرنے کے لیے آج ہم جانیں گے آئیونیٹڈ فورس کے بارے میں تو ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں مسٹر آمیر حبیب جو کے چیئرمن ہے آئیونیٹڈ فورس کے تو ہم سے پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے یہ کیسے کام کرتی ہے اور اس کے مقاصد کے ہیں اسلام علیکم عامر صاحب والیکم السلام آج ہم آپ سے جانا چاہتے ہیں کہ ای 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 فو کیا ہے یہ کس طرح کا ادارہ ہے اور اس کے کیا مقاصد جی بالکل ای 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 فو ایونیٹڈ فورس آرگنیزیشن ایک نان گورنمنٹل، نان پرافٹیبل اور نان پولیٹیکل آرگنیزیشن ہے اور اس کے مقاصد میں اتحاد، عمن، خوشحالی اور ہر طرح کے انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرنا ہے اچھا آپ نے چار مقاصد بیان کی ہے اتحاد، عمن، خوشحالی اور انسانی حقوق کا تحفظ آپ ان کے بارے میں تفصیل سے بیت بتائیں گے چلیں اتحاد سے شروع کریں جی بالکل ہماری تنظیم ای 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 فو اتحاد کیلیے بہت زیادہ کام کر رہی ہے ہماری تنظیم تمام لوگوں کو بلخصوص بزنسمنوں کو اور جرنلسٹ کو ایک پلٹ فارم پر جمع کر کے اپنے آپس کے مسائل اور پرشانیاں حل کرنے کے لیے اور اس کے بعد دوسرے لوگوں کی پرشانیاں حل کرنے کے لیے ایک بہت بڑا پلٹ فارم مہیا گا رہی ہے کیونکہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ کوئی بھی پرشانی چاہے وہ کتنی بڑی ہو کوئی بھی مشکل چاہے وہ کتنی سخت کیوں نہ ہو اگر ہم سب مل کر اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم بہت آسانی اس کو حل کر لیتے ہیں اگر کسی پرشانی کو ہم اکیلے حل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت زیادہ وقت بھی چاہیے ہوتا ہے اور کافی مشکل بھی پیش آ سکتی ہے لہذا ہماری اس تنظیم کا مقصد ہے کہ اتحاد قائم کرنا اتفاق سے رہنا اور ایک دوسرے سے اپنی مشکلات شیئر کرنا ان کو مل جل کر حل کرنا اس لیے ہم آپس کے تمام مسائل اور دوسرے انسانوں کے مسائل مل جل کر اتحاد اور اتفاق کے ساتھ حل کرنے پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں زبردست اور امن کے لیے امن سے متعلق کچھ بیان کریں جی بالکل ہماری تنظیم اے ایو ایفو پرامن معاشرے کی تشکیل کے لیے بھی خصوصی توجہ دے رہی ہے اس کے لیے ہماری سٹریٹیجی یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ممبرز ہر جگہ پہ پوری دنیا میں اور خاص طور پر پاکستان بھر میں موجود ہیں تو وہ جہاں کہیں بھی کوئی لڑائی جگڑہ دیکھتے ہیں یا آپس میں بامنہ اتفاقی دیکھتے ہیں یا بڑھتی ہوئی نفرت دیکھتے ہیں تو وہ اس کو مل کر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور صلح صفائی کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرتے ہیں اور اگر ان کو کہیں پر کوئی مشکل پیش آتی ہے یا ان کو کسی بھی مسئلے لڑائی جگڑے یا کسی بھی معاملے کو حل کرنے میں کوئی رکاوٹ پیش آ جاتی ہے تو ہماری بیک اپ ٹیم موقع پر پہنچ کر اس رکاوٹ کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے زبادرست اتحاد اور امن تو سمجھ آ گیا اب آپ کی اے یو ای فو خوشحالی کے لیے معاشرے میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں جی بالکل بہت اچھا سوال کیا آپ نے خوشحالی کے اوپر کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک خوشحال نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہاں پر کاروبار نہیں ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم خوشحالی کے لیے خصوصی کام کر رہے ہیں خوشحالی پر ہماری تنظیم اے یو ای فو خصوصی توجہ دے رہی ہے ہم خوشحالی کے لیے کیسے کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں میں یہاں پر تفصیل سے بتانا چاہوں گا جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ کسی بھی ملک میں خوشحالی کے لیے کاروبار کا بہتر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اس لیے ہم مختلف بزنسمنوں کے پاس جا رہے ہیں اور ان کو اے یو ای فو کا ممبر بنا رہے ہیں اور اس وقت تک مور دن فائف انڈرڈ بزنسمن ہمارے ممبر بن چکے ہیں ان ممبرز کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو بزنس کی اویرنس نے ان کو بزنس سکھائیں ان کو بزنس کے بارے میں بتائیں اور بزنس کے فائدے بتائیں کہ اگر آپ بزنس کریں گے تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا اور اس کے علاوہ ہم بزنس اور اس کی ٹریننگ کے لیے خصوصی سیمینارز منعقد کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بزنس کسی بھی ملک کی خوشالی کے لیے کتنا ضروری ہوتا ہے اور ہماری اس تنظیم اے یو ای فو کا جو بزنسمنوں کو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ سارے بزنسمن ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے بزنس حاصل کر رہے ہیں اس کی مثال میں یوں دینا چاہوں گا کہ ہمارا ایک بزنسمن ممبر ٹرانسپورٹ کا کام کرتا ہے دوسرا کار واشنگ کا کام کرتا ہے تیسرا آٹو ریپیر کا کام کرتا ہے اس کے پاس آٹو ریپیر کا گراج ہے وہ گاڑیوں کو ٹھیک کرتا ہے اور چوتھا آٹو سپیر پارٹس کا کام کرتا ہے تو اب یہ چاروں آپس میں مل کر کام کرتے ہیں جو ٹرانسپورٹ والا ہے وہ ان تینوں سے ہی سپیر پارٹس بھی ادھر سے ہی لے گا اسی ممبر سے لے گا اور اس کے بعد اسی کے گراج سے دوسرے ممبر کے گراج سے گاڑی ٹھیک کرائے گا اور تیسرے ممبر سے صاف کرائے گا اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی بزنسمن ممبر ہیں وہ آپس میں خصوصی تعاون کر رہے ہیں اور اپنے کاروبار کو بڑے آسانی سے منافع بخش بنا رہے ہیں اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا فائدہ جو کہ بزنسمن کو اے ایو ایف او کا ممبر بننے سے حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ کچھ مخالف لوگ کچھ شرپسند لوگ ہمیشہ بزنس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اس طریقے سے اگر کسی ممبر کو کسی بھی اے ایو ایف او کے ممبر کو یہ مشکل پیش آتی ہے چاہے وہ ممبر نام بھی ہو تو وہ ہمیں بتاتا ہے تو اگر کسی کو مشکل پیش آتی ہے تو ہم یہ مسئلہ سب مل کر حل کرتے ہیں اس لئے وہ مسئلہ ہم بڑا آسانی سے حل کر پاتے ہیں اور اس کے علاوہ ہماری تنظیم اے ایو ایف او خوشحالی کے لیے جو سب سے عام کام سار انجام دے رہی ہے وہ یہ کہ ہم لوگوں کو مفت ٹریننگز دیتے ہیں بزنس کی اور پڑے لکھے لوگوں کو مفت ٹیکنیکل سکلز دیتے ہیں جس سے وہ آن لائن بزنس بغیرہ بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ ایڈورٹائزنگ بغیرہ کی سکل اب ایڈورٹائزنگ ایک جگہ پہ بیٹھ کے آن لائن ایڈورٹائزنگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایک جگہ پہ بیٹھ کے وہ پوری دنیا سے کنٹریکٹ بغیرہ پکڑ سکتے ہیں اور باعزت طریقے سے روزگار کما سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو لوگ جن کو بزنس کی سمجھ نہیں ہیں ان کو ہم بزنس کی پوری ٹریننگ دیتے ہیں کہ وہ کہاں سے ان کو بزنس شروع کرنا چاہیے اور وہ کیسے شروع کر سکتے ہیں ہمارا یہ یقین ہے کہ جب بھی کوئی ایک بندہ بزنس شروع کرتا ہے وہ کم از کم آٹھ سے دس لوگوں کو ساتھ جوب دیتا ہے اسی طریقے سے اگر ایک ملک میں ایک لاکھ بزنس شروع ہوتے ہیں اس میں ان کے پچاس لاکھ ساٹھ لاکھ جوبز وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں دس لاکھ سے اوپر اوپر تو ہم اس لیے بزنس پر خوشحالی کے لیے خصوصی توجہ دے رہے ہیں بہت اچھے تو اے یو ایف او صحافیوں کی تحفظ کے لیے اور ان کے حقوق کے لیے کیا کام کر رہی ہے ایک صحافی اے یو ایف او سے کس طرح فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جی بالکل ہماری تنظیم اے یو ایف او صحافت کے شعبے میں بہت زیادہ عام کردار ادا کر رہی ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ صحافت کا شعبہ بہت خطرناک اور مشکل شعبہ ہے صحافیوں کو خود کو مارنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں اور بعض اوقات ان کے خاندان یا کسی بھی فیملی ممبر کو اغواہ کر دیا جاتا ہے اور بعض اوقات تو ایسے واقعات بھی آتے ہیں کہ صحافیوں کو مار دیا جاتا ہے تو اور اس کے علاوہ ان کی دھمکیوں کو کور کرنے کے لیے ان کے تحفظ کے لیے ہماری تنظیم اے یو ایف او سب صحافیوں کو متحد کر رہی ہے اور اس طرح کے چیلنجز سے مل کر نپتنے کے لیے سرگرم ہے اب اگر اس طرح کی کوئی بھی مشکل کسی بھی صحافی کو پیش آتی ہے تو ہمارے تمام ممبر مل کر اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی بھی صحافی کے لیے انفارمیشن اور ریلیشن بہت زیادہ مانی رکھتے ہیں وہ ان ہی سے کامیاب اور ناکام ہوتا ہے تو ہماری یہ تنظیم اے یو ایف او تمام صحافیوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر رہی ہے جہاں پر وہ جمع ہو کر ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے انفارمیشن کا ذریعہ بھی بنتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک دوسرے کی مشکل وقت میں مدد بھی کرتے ہیں اچھا اے یو ایف او انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے کیا کام کر رہی ہے جبکہ انسانی حقوق ہر جگہ اس کی خلاف عرض کی جارہی ہے اس پر ظلم کیا جارہا ہے اور اس کی زلالت کی جارہی ہے اور بہت جگہیں اس کی ناانصافی عروج پر ہے تو اے یو ایف او کا اس میں کیا کردار ہے جی بالکل اے یو ایف او ہر طرح کے انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے کام کر رہی ہے ہر طرح کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے لیے جنگ لڑ رہی ہے سب سے پہلے ہمارا کام یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جہاں کہیں بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے یا کسی کے ساتھ ظلم یا زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ممبرز یا ہماری ٹیم اس کی نشاندہی کرتی ہے اور پھر اس کو پرام طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارا کام یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی نشاندہی کرتے ہیں اور پھر ہمارے ممبرز یا ہماری ٹیم اس کو مل کر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مظلوم انسانوں کی مدد کرتے ہیں اے ایو ایف او کے ممبرز ہر وقت ان کے سامنے ہونے والے لڑائی جگڑے بامینہ اتفاقی یا نفرت کو کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہر طرح کی نائنصافی چاہے وہ عورتوں سے ہو بچوں سے یا کسی بھی انسان سے اے ایو ایف او اس کو روکنے کی کوشش کرتی ہے اے ایو ایف او غریب بے گھر اور بے روزگار انسانوں کی مدد کے ساتھ ساتھ بے روزگار انسانوں کو روزگار دینے کی کوشش بھی کرتی ہے اور اس کے علاوہ بے گناہ قیدیوں کی قانونی طریقے سے رہائی کی کوشش کرتے ہیں یتیم بے سہارہ اور بیمار لوگوں کا مفت علاج کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں طرح کا بھی قانون اپنے ہاتھ میں ہرگز نہیں لیتے اچھا اے ایو ایف او واقعی بہت زبردست کام کر رہی ہے اس میں بزنس مین بھی ہے اس میں صحافے بھی ہیں اور زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں تو کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کی ممبرشپ کیسے حاصل کی جا سکتی ہے جی بالکل اے ایو ایف او کی ممبرشپ حاصل کرنے کا بہت ہی آسان طریق ہے لیکن اگر کوئی بھی اے ایو ایف او ممبر بننا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کو ہماری کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جن پر پورا اترنا لازمی ہوتا ہے اگر کوئی بھی وہ ٹرم اینڈ کنڈیشنز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ www.aunitedforce.org پر جا کر پڑھ سکتا ہے اگر کوئی بھی ہماری ان شرائط پر پورا اترتا ہے تو ہم اس کو اپنی ممبرشپ میں اپنے اے ایو ایف او کے ممبرز میں خوش آمدید کہتے ہیں پھر اس کے مسائل ہمارے اور ہمارے مسائل اس کے ہو جاتے ہیں پھر ہمارے آپس کا کوئی بھی مسئلہ ہے وہ ہم سب مل جل کر حل کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر کوئی ممبرشپ کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کو وزٹ کرنا ہوگا www.aunitedforce.org اس ویب سائٹ پر جا کر وہ ممبرشپ کے مینیو میں جا کر وہاں سے فارم سیو کر سکتا ہے اس کو فل کر کے وہ ہم کو بائی ای میل یا بائی وٹس اپ بھیج سکتا ہے اور اس کے علاوہ وہاں پر term and condition لکھی ہوئی ہیں ان کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہوگا پڑھ کے سمجھ کے ان کی اوپر بھی sign کر کے اس کو ہم کو بھیجنا ہوگا اس کے بعد یہاں پر ایک executive body ہے وہ اس کی ممبرشپ کو approved کرے گی چیک کرے گی اس کو approved ہونے کے بعد وہ بقاعدہ ہمارا ممبر بن جائے گا اور پھر اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ کام شروع کر دے گا اور پھر ہمارے سب کے مسائل ایک اور ہم مل جل کر پر امن طریقے سے اپنی مدد بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کی مدد بھی کریں گے بہت زیادہ خوشی ہوئی اے ایو ایفو کے بارے میں اتنی معلومات حاصل کر کے آپ کا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ جی آپ کا مزید پروگرام کے لیے وزٹ کیجئے publictvmedia.com اور اگرے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ